موسیقی موسیقی یہ ارتغول غازی کی قبر کے باہر جو ہیں یہ حلیمہ سلطان حلیمہ خاتون کی قبر ہے یہ حلیمہ خاتون ارتغول کی بیگم تھی بیوی تھی اور انہی سے ان کے تین بیٹے پیدا ہوئے تھے گندوز صاحبچی اور عثمان اور عثمان وہ ہے جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والا تھا موسیقی موسیقی موت Wiebe موسیقی بیٹا موسیقی بیٹا تھا اس کا نام سیف جی ارتوگل ڈرامے میں آپ نے دیکھا ہوگا سیف جی کا کردار ہے جس کا شو کلم کی طرف ہے اور جو کتابیں پڑھنے کے ساتھ اس کا زیادہ رو جہان ہے اور طب کی طرف بھی جس کا رو جہان دکھایا گیا ہے تو سیف جی بے کی یہ قبر ہے اور یہاں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کبریں ہیں جو ارتوگل اور اس کی فیملی کی قبلیں وہ اس را کی بڑا ان کے اوپر یہ پتھر لگا ہوا ہے اور ابھی میں آپ کو دیکھاؤں گا ان کے جو مختلف الپ تھے سپاہی اور فوجی تھے ان کے بھی قبریں یہاں پر ہیں بعض جو ارتوگل کے قریبی فوجی تھے یہ بھی ارتوگل کے مزار کے باہر کی طرف کچھ قبریں ہیں وہ تو دیفنیٹلی قبر ہے کیونکہ وہ قبر کا نشانہ ہے اب یہاں بھی کچھ قبریں بنی ہوئی ہیں کیونکہ یہ بہت پرانی تاریخ ہے اور اس وقت کی بہت ساری چیزیں تحریری صورت میں موجود نہیں ہیں اب اس بات کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعے ان کی قبریں ہیں یا اس کے قریبی جو سپائی تھے یا فیملی ممبر تھے ان کی یادگاریں منائی گئی ہیں میں اس کے بارے میں سٹرنری نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ اکچہ کچھا لکھا ہوا یہ کنور ایلپ ایک ایلپ تھا یہ ترگت ایلپ لکھا ہوا ہے اب ترگت کی یہ قبر یہاں نہیں ہو سکتی ترگت کی قبر ایک اور جگہ کے اوپر یہاں سے قریب ایک جگہ ہے وہاں ترگت کی الگ سے قبر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترگت کی ایک طرح کی یادگار منائی گئی ہے یہ ترکی کا ایک نظام ہے چونکہ جب اب مولانا روم کی بارگاہ میں حضر ہوئے تھے تو مولانا روم کے باہر بھی اسرہ کا ایک قبرستان ہے اور اس قبرستان کے قریب ایک جگہ علامہ اقوال کی بھی ایک تختی لگی ہوئی ہے حالانکہ علامہ اقوال جو ہیں وہ ان کی قبر تو لاہور میں ہم سب کا علم ہے لیکن جو کہ علامہ اقوال کا جو مولانا روم کے ساتھ ایک تعلق تھا چونکہ علامہ اقوال نے ہمیشہ یہی کہا کہ میرے جو شیخ ہیں وہ مولانا روم ہیں وہ مولانا روم کو اپنا پیر اور اپنا مربی مانتے تھے اور ان کی فکر کو ہی انہوں نے اپنی شاعری میں آگے بڑھایا تو ان کی بھی ایک نشانی جو ہے وہ وہاں پر کونیا میں مولانا روم کے مزار کے باہر کی جگہ پر موجود ہے تو این ممکن ہے کہ ترگت کی قبر ہے باقی جو قبریں ہیں وہ ان کی قبریں نہ ہوں ان کی نشانیاں ہوں واللہ اور رسولہ وعالم لیکن بہرحال ارتگول کی قبر تو یقینی ہے چونکہ وہ تاریخ کے مختلف معاملات سے اس کا ثبوت ہے یہ گندوز بے اگین گندوز کا آپ کو علم ہے کہ یہ بھی ارتگول کا بیٹا تھا لیکن یہ قبر نہیں ہے یہ بھی ان کی یادگار ہے عبد الرحمن غازی یہ بھی عبد الرحمن ان کا بڑا وفادار سپائی تھا اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ارتگول رامے بھی یہ کریکٹر انہوں نے اس کو دکھایا ہوا ہے تو یہ عبد الرحمن ہے یہ کردیشی دیندار بے اب یہ دیندار بے بھی ارتگول کا ایک بھائی تھا دیندار آپ کو پتا ہے اسوان کا چچا سب سے چھوٹا جو بھائی ارتگول کا تھا وہ دیندار تھا تو یہ اس کی نشانی ہے اس کی قبر ہے یہ سمسا اگین ایک سپائی ہے آپ جانتے ہیں اس کا بھی کریکٹر آپ نے ارتگول درامے میں دیکھا ہوگا تو یہ اس کی نشانی ہے یا اس کی قبر ہے جو بھی ہیں برحال ان میں سے کچھ ایسے کریکٹرز ہیں جو ریل کریکٹر ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں اب ارتگول سیریز میں یہ لکھا ہوا ہے سلتک ایلپ تو یہ سلتک ایلپ کی نشانی ہے یہ قبر ہے لیکن اتنی بات ہے کہ ترکیوں کی یہ چیز ہم ان کو خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا کہ تقریباً سو سال ہو گیا ہے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ترکوں نے اپنی ہریٹیج کو زندہ رکھا ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو خلافت عثمانیہ کے اوائل دور میں جو جس کی ایک طرح کا بیج ڈالا جا رہا تھا اس وہ ہیں ارتگول تو ان کی قبر کو بھی اس وقت دیکھیں کیسے مینٹین رکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے حسری بھی دے رہی ہے اور ان کو خراج تحسین بھی بیش کر رہی ہے ان کی دعا مخفرت بھی کر رہی ہے اس وقت ہمیں ارتگول غازی کے مدار کے اوپر یہ سلمان شاہ کے بیٹے اور عثمان کے والد وہ عثمان ان کے نام پر خلافت عثمانیہ کی بلیہاد رکھی گئی ہے یہاں ہم آج حضری کے لیے آئیں اور آپ کو بھی ارتگول غازی کے مدار کی بیارت بھی کرواتے ہیں اور حضری بھی کرواتے ہیں جی تو یہ ارتگول غازی جو ہیں یہ میں نے جیسے کہ کہا کہ یہ عثمان شاہ کے بیٹے ہیں اور یہ عثمان کے والد ہیں عثمان شاہ کے بیٹے ہیں عثمان کے والد ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں بیسیکل نہیں یہ ان کا تعلق ایک قبیلے سے تھا کئی قبیلے سے اور یہ ترکوں کا ایک قبیلہ تھا یہ خانہ بروش لوگ تھے جو بھیڑ وقتی ہیں اور دیگر ذرائع ایسے اپنے مدروقات کرتے ہیں مختلف سے انہوں کا حجرت کرتے رہتے ہیں اور یہ وہ دور تھا کہ جب منگولوں نے اسلام کی سلطنت کو ہر طرف سے ختم کر دیا تھا اور خبرہ کر لیا تھا مشکل حالات میں اسلام کی کوئی سلطنت باقی نہیں تھی تو یہاں پر اس قبیلے نے اسلام کے لئے دو دیگر کا آغاز کیا ارتگول نے اس کے بنیاد دالی اور انہوں نے پھر اپنے چھوٹے سے خود مختار راکے کا آغاز کیا تو اس کو پھر عثمان نے آگے بڑھایا اور گرسا ایک جگہ ہے جس کو خلافت عثمانیہ کا ترپیٹر بنائے گیا اور پھر گریج اور یہاں سے خلافت عثمانیہ پھیلی اور ایک کو تیسا آیا کہ دنیا کے ان بریازموں پر خلافت عثمانیہ کا راج خلافت عثمانی کے بارے ہیں مزید افصالات ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے باہر جا کر یہاں سے دوبارہ نہ ممکن نہیں ہے یہاں نے کا صرف مقصد نہیں تھا کہ آپ بورتہ حضرازی کی قبر کی زیادت کروائی جائے اور آپ کے ساتھ اہمی حامل در ان کی بارگاہ میں سالے ہمیں اسلام علیہ وسلم